میں نے ایک لڑکی کے ساتھ کونٹیکٹ کیا اور اس سے بات کی جو سب سے پہلا کوئیشن تھا اس میں ایسا ہے کہ میں نے اسے پوچھا تھا کہ لڑکیوں کو دبائی میں آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے اچھا گرلز کا یہاں آنا چاہیے نہیں چاہیے یا فیملی کے ساتھ آنا چاہیے تو یہ چیز ہے کہ اگر اپرچنیٹیز کی بات کریں تو یہاں پہ اپرچنیٹیز ہیں تو یہ ہے انٹرنس ایکسپو کی اور ایسا ہے کہ یہ میرے لیے بلکل نیو ہے فرس ٹائم میں یہاں پر آیا ہوں ہاں جی تو کیسے ہیں امید کرتا ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے تو آج میں آیا ہوں ایک نئی جگہ پر یہ آپ دیکھیں ماشاءاللہ بی بی دس ایکسپو سیٹی یہاں اور ویسے یہ ہے کہ میں آج سپیشل ایکسپو سیٹی کے لیے نہیں آیا میں آج آیا ہوں ویڈیو ریکارڈ کرنے کے لیے lasts ویڈیو اس کا دوسرا پارٹ بنانے کے لیے تو میں نے porch يویڈیو بنائی تھی جس کے بارے میں میں نے لڑکو کیب Beer کے بارے میں بتایا تھا کہ دبائی میں آنے کے بعد ان کی کیسے لائفز چینج ہوتی ہے تو ابھی ایسا ہے کہ میں یہاں پر آیا ہوں اور یہاں پر ابھی میں لڑکیوں کی لائف��یاں أنہا پر دبائی میں آنے کے بعد لڑکیوں کی لائفز کیسے چینج ہوتی ہے اور کیا کیا ان کو پر جوبز مل بھی chose User نہیں ملتی ان کے ویزے کے بارے میں ساری ڈیٹیل کرنے کے لیے میں یہاں پر آیا ہوں میں اس وجہ سے الگ الگ جگہوں پر جاتا ہوں تاکہ آپ دیکھنے والے جو ہیں وہ بورڈ نہ ہو اس وجہ سے میں سپیشل کوئی نہ کوئی جگہ دیکھتا ہوں اب کی وجہ سے میں بھی کچھ نیا دیکھ لیتا ہوں تو پہلے میں یہاں پر آس پاس کا محول آپ کو دکھاتا ہوں یہ چیک کریں سب سے پہلے یہ چیک کریں دیکھیں ماشاءاللہ حبیدی یہ ہے انٹرنس ایکسپورٹ کی تو آج ہم اس کو ایکسپلور کریں گے اندر سے تو بی ریڈی اینڈ ہاں وہ ٹاپک تو ہے ہمارا ٹاپک پر ہم رہیں گے بٹ یہ ہے کہ تھوڑا سا میں بہت زیادہ نہیں دیکھنے آیا میں نیکس ٹیم ایکسپلور کروں گا لیکن فیلحال کے لیے اتنا ہی چلے گا جتنا کر سکوں گا تو یہ ہے انٹرنس ایکسپورٹ اور ایسا ہے کہ یہ میرے لیے بلکل نیو ہے فرس ٹائم میں یہاں پر آیا ہوں میں بہت زیادہ یہاں پر ایکسپلور نہیں کروں گا جتنا ہو سکے میں نارمل سا ایکسپلور کروں گا تاکہ نیکس ٹائم آؤں تو مجھے زیادہ اس سے بھی زیادہ کیا کہیں گے ایکسائیٹمنٹ ہو سارا کچھ دیکھنے کے لیے فیلحال ہم تھوڑا سا انجوئے کریں گے اور اپنے ٹوپک پر بھی رہیں گے تو پہلے میں جگہ کچھ دیکھتا ہوں جہاں پر بیٹھ کے آپ کو تسلی سے اس کے بارے میں جو ہمارا ٹوپک ہے اس کے بارے میں ایکسپلین کر سکوں اس کے علاوہ آپ نظارہ چیکی جیے باس 24.5 منٹس now this 24.5 منٹس is done with a diver taking pure oxygen that's 30 seconds you can start to exhale friends can you raise your hand if that was doable for you everybody's got their hands up without everybody's permission let's try 45 seconds let's try another beat for 45 seconds and we are good to start exhale out a few moments later this وقت یہ ہے کہ میں ایکسپو سٹی میں تو ہوں لیکن ایسا ہے کہ میرے پاس ٹوپک ہے تو ہم ابھی صرف ٹوپک پر بات کریں گے تو نیکسٹ جب بھی آئیں گے تو ہم انشاءاللہ ٹوپک سے ہٹ کے ایکسپو سٹی کو اچھے سے ایکسپلور کریں گے لیکن پھر بھی میں کچھ کلپس اور کچھ ویڈیو ایسی اس میں رکھوں گا ویڈیو میں تاکہ آپ کو فیل ہو کہ آپ ایکسپو سٹی کو ہی دیکھ رہے ہو یہ مجھے جگہ ملی یہاں پر ایک تو خموشی تھی تاکہ میں اپنا میسیج اچھے سے آپ تک پہنچا سکوں ویڈاوٹ اینی شور اور اچھی سی لائٹ بھی ہے میں آپ کو تھوڑا سا دکھا دیتا ہوں یہاں پر کیا ہے یہ کچھ ہے ابھی کلوز ہے یہ ابھی انہوں نے یہ دیکھیں کچھ یہ کلوز ہے لیکن یہ ہے کہ میں نے تو ویڈیو بنانی ہے تو میرا کام یہاں پر ہو جائے گا تو سب سے پہلے ایسا ہے کہ میں نے ایک لڑکی کے ساتھ کونٹیکٹ کیا اور اس سے بات کی جو کہ اس کو بھی ایٹ ٹو نائن منس ہو گئے ہیں یہاں پر دبائی میں آئے ہوئے اور وہ اس کے پاس ایکسپیڈینس ہے وہ بھی ایسا ہی سمجھ لیں کہ جیسے میرے ساتھ سیچویشن چلی تھی سارٹنگ میں ویسا ہی اس کے ساتھ ساری سیچویشن چلی ہے باٹ اس کا وہ لڑکی ہے تو لڑکی ہونے کی وجہ سے وہ سیپرٹ محول ملا ہے اس کو جیسا اس کو محول ملا ہے ویسا مجھے تو نہیں ملا تو اس محول کو ایکسپلین کرنا اس کی لائف میں کیا کیا چینجز آئی ایسا ہے کہ وہ آپ کو خود ہی سمجھ لیں گیو جو میں نے اسے کوئیشنز میرے پاس ایک لسٹ تھی تو میں نے وہ لسٹ اس کو سینڈ کی اس لڑکی کو سینڈ کی اور اس سے پوچھا کہ ان سب کے کوئیشنز کے انسر مجھے دے دیجئے تاکہ میں لوگوں تک پہنچا سکوں کہ آپ نے کیا کیا یہاں پر فیس کیا اور کیا کس طرح کی لائف ابھی بھی چل رہی ہے تو ایسا ہے کہ میں اس کے سارے وائس نوٹس اس ویڈیو میں میں ڈال دوں گا وہ آپ سنیے گا اس میں میں صرف کوئیشنز بتاؤں گا کہ جو میں نے اسے کوئیشن پوچھے تو اس نے اس کے انسر میں مجھے کیا جواب دیا جو سب سے پہلا کوئیشن تھا اس میں ایسا ہے کہ میں نے اسے پوچھا تھا کہ لڑکیوں کو دبائی میں آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے اچھا گرلز کا یہاں آنا چاہیے نہیں چاہیے یا فیملی کے ساتھ آنا چاہیے تو یہ چیز ہے کہ اگر اپرچنیٹیز کی بات کریں تو یہاں پر اپرچنیٹیز ہیں اگر کوئی لڑکی کے پاس ڈگری ہے اس کے پاس سکلز ہے اس کے پاس کمیونکیشن ہے تو اوہے سے وہ آ سکتی ہے اور بہت سیف ہے اس کے لئے یہاں پر آنا اکیلے آنا سیف ہے اس کو کسی کے ضرورت نہیں ہوگی لیکن کچھ چیزیں وہ جو کر کے آتی ہے وہ ایک چیز ہے کہ اس کو یہاں کا پتہ ہو ایمین میپس کا پتہ ہو پہلے سے آپ اپنے سٹیڈی کر کے آئیں لڑکا ہو جی لڑکی ہو آپ دبائی کا میپ سرچ کر کے آئیں سیکنڈ آپ یہ کریں کہ آپ کو اپنی فیل کا پتہ ہو کہ آپ نے جوب کیسے ڈھونڈنی ہے تھرڈ جو چیز ہے وہ آپ کے باس فائنینشل بیک اپ ہو اٹلیس ایک دو مہینے کا بیک اپ ہو تاکہ آپ ایزیلی جوب کو فائنڈ کریں وہ بہت ضروری ہے تو اس کے لئے دو مہینے آپ آرام سے آپ کو جوب مل جائے گی اگر آپ یہ سارے چیزیں آپ کے باس ہیں اور تھرڈ یہ ہے کہ ریلیٹیفز کے ساتھ آنا ضروری نہیں ہے اگر آپ کے ریلیٹیفز یہاں پر ہیں تو آپ ان کے باس ٹیک کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ کی ایکسپینسز آپ کی سیفٹی ہو جائے گی اس کے بعد آپ کو تھوڑا ایسا گائیڈنس مل جاتی ہے وہ ایسی ایزی ہوتا ہے آپ کے لئے بہت ساری ہیلک مل جاتی ہے لیکن اگر سیفٹی کے لئے صرف کہیں بات کریں گے اور آپ کو انفرمیشن یہ بات ہے تو اگر آپ کو ہر چیز مل جاتے ہیں آپ پر آن لائن آپ ہر چیز کو ڈھونڈ سکتے ہیں it's not an issue آپ نے سن لیا ان کے پہلے سوال کا آنسر کے مطلب اگر لڑکیوں نے آنا ہے ان کے پاس ایک اچھا سکل سیٹ ہو ایک اچھی لینگویج بول سکتی ہو اور جو جو بھی انہوں نے ایکسپینس کیا وہ آپ کے سامنے ہے میں زیادہ ویڈیو کو کھینچوں گا نہیں اور آپ تک ساری انفرمیشن پہنچا دوں گا اس سے جو نیکسٹ گویشن تھا جو میں نے ان سے پوچھا تھا وہ یہ پوچھا تھا یہاں پر دبائی میں لڑکیوں کو جو بیسیکلی مل جاتی ہے جو کے نہیں ملتی اچھا ویسٹ ویسٹ کے اوپر جو آپ نے کیسے دھونی ہے تو اس کا یہ پرسیجر ہے جو بھی آ رہا ہے کہ آپ آن لین جتنے بھی پوٹلس ہیں گلف کے نیم سے ہے اس کے بعد لینڈین ہے اس کے بعد آپ کے پاس انڈیڈ آ جاہا تھا اور بھی کچھ آن لین پوٹلس ہیں آپ ان کے اوپر جو ایک انسیس دیکھیں آپ انہیں صحیحی دوپ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ ویٹ کر سکتے ہیں یہ جو نورمیل پروسیجر ہوتا ہے جو آپ کرے سکینڈ آپشن یہ ہوتا ہے کہ آپ یہاں پر ریکیوٹرز ہیں بہت سارے دبائی میں but I will suggest کہ کوئی جو آپ سے پہلے پیسے چارج نہیں کر رہے ہوں کہ ہمیں ہی پیسے دیں یا ہمیں یہ یہ چیزیں دیں جو بھی ہوتے ہیں جو اتھینٹیک ریکیوٹرز ہوتے ہیں وہ جس آپ کی سکل سیٹ سے جو ان کے پاس جوپس آتی ہیں ان کا کمیٹی سکر داریک کانٹیکٹ ہوتا ہے وہ دیکھ لیں گے اور وہ آپ کو suggest کر دیں گے جب آپ انٹیویو سکیجول ہو جائے گا آپ سکسیسفلی ہو کر وہ جوپ انٹیویوز کلیر کر لیتے ہیں دین آپ کو وہ جوپ میں لے گے اس کے بعد اگر ان کے کوئی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں اگر وہ چارجز لیتے ہیں یا موسٹی بعد میں لیتے ہیں یا کچھ نہیں بھی لیتے ہیں تو آپ ان کی ہیلپ لے سکتے ہیں اور اسکل بی کے نم سے کپ ہے بہت ایزی ہے اس کا انٹیویز جو ہے وہ بہت ایزی ہے آسان ہے آپ اس کے اوپر اپنی سیوی ڈالیں ادھر آپ ڈائریکٹ ایچ آر سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں آپ ان سے بات کریں ایک نورمل جو پرسیجر جو آپ کا یہ ہے زیادہ آن لائن جتنے بھی پورٹرز ان کو ایکسپلور کریں اور پھر آپ کے جب انٹیویو سکیجول ہوتے ہیں تو آپ انٹیویو پر جائیں پھر آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو اگر انٹیویو کو پاس کے لیتے ہیں تو اس کے بعد پھر آپ کا پرسیجر ہوتا ہے کہ آپ کو فرد رجوع ہوتا ہے ریسیڈن سے سے ریلیٹڈ جو نیکس پوچھن یہ تھا میں نے پوچھا تھا کہ ایزا فریشر لڑکیوں کے لیے یا ویسے نورملی جنرلی سیلوی ان کی کتنی لگتی ہے فریشر کی جوپس یہاں پر گستان سے ہیں کیا سیلوی پیکیج ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی سکل سیٹ کیا ہے وہ ہی بات کروں اگر آپ نے ڈگری صرف ایک ڈگری ہے تو اس کی بیس کے اوپر ہوئے سے آپ کو جو سالوی ملے گی یا چیسان کی جوپ ملے گی وہ ایک بندہ جس کے پاس سکلز نہیں ہے اس نے ڈگری بھی لی ہوئی ہے بے شکس کے پاس کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے تو اس کا اور اس کا بہت کوئی ڈیفرنس ہوگا تو لیکن جو ایک انیشل لیول کے کیا بریج بندہ جس کو صرف کمیونکیشن سکلز آتی ہیں اور اپنی فیلڈ کا تھوڑا پتہ ہے ڈگری ہے سب چیزیں تو انیشلی ٹوئنٹی فائی ہنڈر سے سٹارٹ ہوتا ہے ٹھرٹی فائی ہنڈر تک مل جاتی ہیں اگر کوئی سکلز آت اچھے ہیں کمیونکیشن بہت اچھی ہے اور اس کی جو ٹیکنیکل فیلڈ اس کا کام بھی آتا ہے اس کو زیادہ بھی مل سکتی ہے اس سے جو نیکسٹ میں نے کوئیسٹن یہ پوچھا تھا کہ آپ کا پاکستان میں اپنی اس فیلڈ میں کتنا ایکسپیریئنس ہے کسی پر جوپ کے لئے ایکسپیریئنس کتنا چاہیے ایکسپیریئنس ہوئے سے آپ کے باس جتنا زیادہ ہوگا آپ کی جتنی زیادہ سکل سیٹ اچھی ہوں گے آپ کو تنی اچھی جوپ مل سکتی ہے اتنا یہ آپ کا پیکش پیکش اچھا ہوگا لیکن اگر آپ نے یہاں پہ انیشلی کوئی جوپ لینی ہے تو آپ کے پاس منیمم ٹوز یئر کا ایکسپیریئنس ہے تو وہ چل جاتا ہے لیکن اس ٹوز یئر کے ایکسپیریئنس میں جس بھی فیلڈ میں آپ نے کام کی ہے وہ آپ کو کام آنا چاہیے آپ میں سکل سیٹ ہونا چاہیے آپ کی مارکٹ میں آپ کا ایکسپیریئنس تب ہی والیڈ ہوگا جب جو چیزیں آپ نے سی وی میں مینشن کی ہے وہ سب چیزیں آپ کو آتی ہیں تو یہ سارا ایکسپیریئنس ہے پر رکھا ہوتا ہے کہ ان کو کیا کے ریکوارمرٹس آئے ہیں جو آپ ٹیسکرپشن میں تو اس کے مطابق آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کا لیبل کیا ہے تو ٹوٹل اس ویڈیو میں ٹین قیسٹنز رہیں گے جن میں سے چار قیسٹنز میں فرسٹ ویڈیو میں رکھ رہا ہوں اور باقی چھے قیسٹنز نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ کور کروں گا اگر کسی ویڈیو میں سارے قیسٹنز کمپلیٹ رکھوں گا تو پھر ویڈیو کافی زیادہ لمبی ہو جائے گی تو اس سے بیٹر ہے کہ ہم اس کو نیکس پارٹ میں رکھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ میں نیکس پارٹ جلد ہی اپلوڈ کر دوں گا یہ تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ اس کا جو نیکس پارٹ ہے وہ اب تک لازمی پہنچ سکے تو تینکیو ویری مچ گوڈ بائی ٹیک کیا رینڈ اللہ حافظ کتنے انٹرویوز کے بعد آپ کو جوب مل گئی تو اس کے بارے میں انہوں نے ایکسپلین کیا ہے یہاں پر آنے کے بعد آپ کو آپ کی اکوموڈیشن کیسے ملی آپ نے جہاں پر رہنا تھا وہ کیسے آپ کو موسیقی